نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اچھی فیس سٹیڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے 28 دسمبر 2023 کا کرنٹ افیر لے کر آ گئے ہیں کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور چاہیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سال کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو انڈیان ایویڈنس ایکٹ کو یہاں پر سماپت کر کے کونسی سہیتہ لاغو کرنے کی بات کہی گئی تو آپ سبھی نے آنسر دیا تھا بھارتی سکش سہیتہ کونسی بھارتی سکس سہیتہ آئی پی سی کی جگہ ہے بھارتی نیائے سہیتہ کوڈ آف پینیل جو تھا اس میں بھارتی ناغرک سرکشہ سہیتہ تو تین تھے ان تین کو یہاں پر ان تین سٹارٹنگ والے آپشن سے بدلنے کی بات کہی گئی آپ سبھی نے آنسر سہی دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو ہو ہیز ٹیکنو سمارٹ فون ریسنٹلی اپوائنٹڈ ایز ایٹس برینڈ امبیسڈر تو ٹیکنو سمارٹ فون کے حال ہی میں کسے اپنا برینڈ امبیسڈر نیوکت کیا ہے تو ٹیکنو سمارٹ فون نے حال ہی میں دیپی کا پادکون کو اپنا برینڈ امبیسڈر نیوکت کیا ہے تو پہلا آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہوگا دیپی کا پادکون ٹیکنو کی اب یہاں پر ٹیکنو کی اپنی جو سمارٹ فون کمپنی ہے اس کی اب یہاں پر برینڈ امبیسڈر نیوکت ہو گئی ہے اس کمپنی کو دوزار چھے میں بنایا گیا تھا یہ چائنیز موبائل فون منفیکچرر کمپنی ہے چائنہ کی دھیان رکھے گا اور ستر دیشوں میں یہ اپنے بجنس کو آپریٹ کر رہی ہے اب اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوشن کی بات کریں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا سنجائے سنگھ نئے پریسیڈنٹ بنے ہیں انڈین ریسلنگ فیڈریشن کے لیکن بعد میں ان کے اپوائنٹمنٹ میں یہاں پر روک وغیرہ بھی لگائی گئی رامن سنگھ یہ اسٹیٹ اسیمبلی جو کی چھتیز گڑ کے یہاں پر سپیکر نیوکت ہوئے ہیں اسرائیل کے گورنر نے اسرائیل کی گورنمنٹ نے روین ازر کو یہاں پر نیا امبیسڈر بھارت کا نیوکت کیا سوریش رینا کو یوتھ ووٹر آویئرنس امبیسڈر جمہو اینڈ کشمیر میں نیوکت کیا چھتیز گڑ کے بیجے پی بیجے پی کی سرکار بنی وہاں پر وشنو دیو سائی نئے چیف منسٹر کے روپ میں نیوکت ہوئے اور کنچن دیوی انڈین کاؤنسل آف فوریسٹری ریسرچ ایجوکیشن میں ڈی جی کے پت پر اپوائنٹ ہوئی ہے جیویر میلی نئے پریسیڈنٹ بنی ہے ارجنٹینہ کی اوپن اے آئی کے سی او ہے سیم الٹمن جو کی ری اپوائنٹ میں دن کا ہوا ہے اگلا کوشن تو نیشنل بیٹمنٹن چیمپینسپ میں جو وومن سنگل کا ٹائٹل ہوا وہ کس نے جیت لیا انسر ہوگا انمول خرب نے کس نے انمول خرب نے یہاں پا آپ انمول خرب کو دیکھ پائیں گے انہوں نے وومن سنگل نیشنل بیٹمنٹن چیمپینسپ جو کی گوہاتی اسام میں ارگنائز ہوئی وہاں پر انہوں نے جیت درج کی ہے اب اسپورٹ سے ریلیٹڈ جو کوشنس بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہاردک سنگھ اور سویتا یہ پلیئر آف دا انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے دوارہ پلیئر آف دا ائیئر اور گول کیپر آف دا ائیئر اوارڈ کے لیے سیلیکٹ ہوئے سویتا گول کیپر اور ہردیب سنگھ پلیئر آف دا ائیئر ویجی امرت راج اور لینڈر پیس دونوں پلیئر ایشیا کے پہلے من بنے ہیں جن کو انٹرنیشنل ٹینس ہال آف فیم میں سامل کیا گیا منس وولیبال کلب ورلڈ چیمپنسپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری اورگنائز ہوئی جس میں جہاں پر جو کی بھارت میں اورگنائز ہوگی آر ویسالی ایٹی فورت نمبر کی گرینڈ ماسٹر بنی ہے اور آر ویسالی کو ارجنا آوارڈ کے لیے بھی سیلیکٹ کیا گیا ہے پنجاب ہاکی نے سینئر منس نیشنل ہاکی چیمپنسپ کو ہریانہ کو ہرا کر جیت لیا اسے چین نئی میں اورگنائز کرایا گیا تھا اٹلی جس نے ڈیویس کپ دوہزار تیس کو جیتا اجولہ کھیلوں انڈیا پیرا گیمز ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا مسکٹ رکھا گیا اس میں سب سے بہتر پرفارمنس ہریانہ نے کیا دلی میں اسے اورگنائز کرایا گیا مہاراست نے راجہ بلندر سنگھ ٹروفی کو اپنے جیت لیا اور 37 نیشنل گیمز میں انہوں نے سب سے زیادہ میڈل جیتے اسی لئے ان کو یہ ٹروفی پرابت ہوئی اگر آپ کو ای بوک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے ای بوک پرچیس کر سکتے ہیں اگلا کوشن تو چین نی گرینڈ ماسٹر دوہزار تیس کا خطاب کس نے جیتا چین نی کے گرینڈ ماسٹر کا چین نی سے جو گرینڈ ماسٹر کا خطاب کس نے جیتا ہے آنسر ہوگا یہ جیتا ہے دو ماراجو گو کیس نے کس نے دو ماراجو گو کیس نے یہاں پر آپ دو ماراجو گو کیس کو دیکھ پائیں گے انہوں نے چین نی کا گرینڈ ماسٹر دوہزار تیس ٹائٹل کو جیت لیا اور ارجن ایری گائیسی کو ہرا کر انہوں نے یہاں پر یہ جیت درج کی ہے اگلا کوشن which country has decided to withdraw from the organization of petroleum exporting countries تو اپک جو کہ ایک سنستہ ہے جو کہ دنیا میں petroleum جو export کرتی ہیں country ان کو یہاں پر ملا کر میمبر بنایا گیا اور اوپیک سے ابھی ایک country نے withdraw کر لیا ہے اس کا نام ہے انگولا کونسا انگولا انگولا یہ ایک country ہے جس نے اوپیک سے باہر نکلنے کی announcement کر دی african country ہے یہ اس سے پہلے اوپیک جو کی organization of petroleum exporting countries کی ایک گروپ ہے اسے یہ ایک جنوری 2024 سے لاغو ہو جائے گا انگولا اس سے باہر آ جائے گا 2007 میں اس نے اوپیک کو جوائن کیا تھا اسے پہلے اسی سنستہ سے ایکواڈور اور قطر 2019 اور ایکواڈور 2020 میں باہر آ چکے ہیں اوپیک یہ permanent petroleum exporting countries اس کو ملا کر گروپ بنایا گیا اس کا headquarter اس کو establish کیا گیا بغداد میں 1960 میں بعد میں اس کا headquarter vienna austria میں بنایا اور ابھی بھی اس کا headquarter vienna austria میں ہے اگلا question which country stop the plane carrying indians to nicargua at its airport and send many passengers back to india تو کس دیش نے بھارتیوں کو nicargua لے جا رہے ویمان کو اپنے ہوائی اڈے پر روک دیا اور کئی آتریوں کو بھارت واپس بھیج دیا یہ فرانس نے ایسا کیا ہے فرانس یہاں پر کئی ایسے لگ رہا تھا human trafficking والا case چل رہا ہے جس کی وجہ سے فرانس نے نکار گوا جو کی دوبائی سے جن کو چھوڑا گیا ہے تیان رکھے گا ابھی نیوز میں رہا ہے اس لئے یاد رکھنا ہے اور فرانس کے جو پریسیڈنٹ ہے ایمینویل میکرون یہ بھارت کے ریپبلک ڈے کے افسر پر چیف گیسٹ کے روپ میں بن کر آ رہے ہیں اگلا خوش نیم دا آتھر آف دا بک بریکنگ دا ماؤڈ ری ایمیجنگ انڈیا ایکنومک فیوچر تو بریکنگ دا ماؤڈ ری ایمیجنگ انڈیا ایکنومک فیوچر پستک کے لے خک کا نام بتائیے انسر ہوگا یہ رگرام راجن اور روحیت لامبا ان دونوں نے مل کر اس بک کو لکھا ہے اس میں بھارت کس پرکار سے جو اپنا ایکنومک ڈیولپنٹ کر سکتا ہے اس کے بارے میں ایک سٹریٹیجی بتائی گئی ہے رگراجن آپ کو پتا ہے بھارت کے ربی آئی کے گورنر بھی رہے ہے اگلا کشن انڈیا سیخ تو بھارت کے سیخ حسن خان نے کس مہادویب کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ونسن پر بھارتی دھج فیر آیا ہے انسر ہوگا یہ دھج فیر آیا ہے بھارت کے کس سیخ حسن خان نے کہا پر یہ انٹارکٹی کا کانٹینٹ میں اولیبل ہے ونسن وہاں پر انہوں نے فیر آیا ہے بھارتی جھنڈا دھیان رکھے گا اگر دنیا کے الگ الگ کانٹینٹ میں ہائی ایس پی کی بات کریں تو انٹارکٹکا میں ماؤنٹ ونسن ہے ایشیا کی ماؤنٹ ڈیوریسٹ ہے نورت امریکہ کی ماؤنٹ ڈینالی ہے افریقہ کی ماؤنٹ کیلی منزارو ہے یوروپ کی ماؤنٹ البرس ہے اور اس پرکار سے آپ کو اس سارے یاد رکھ نے ہے پوچھا جا سکتا ہے اگلا کوششن under which project the steel guided missile destroyer INS infall build was inducted into the Indian navy تو کس پریوجنا کے تحت نرمیت steel guided missile وند انس INS infall کو بھارتی نوسینا میں سامل کیا گیا انسر ہوگا یہ project 15 b کے انترگت اس کو بھارتی نیوی میں سامل کیا گیا ہے راجنا سنگ جو کی بھارتی بھارتی دیفنس منسٹر ہے ان کے دوارہ INS infall کو انڈیان نیوی میں ڈیپلوئ کرایا گیا مطلب ان کو entry کروائی گئی تھیان رکھے گا یہ 15 b project کے انترگت آئینے سے انفال کو ڈیولپ کیا گیا ہے اگلا question who has become the indian batsman who has scored the most runs in the world test championship تو world test championship میں سب سے زیادہ run بنانے والے بھارتی بلے باج کون بن گئے ہیں تو world test championship میں سب سے زیادہ run بنانے والے ویرات کولی بن گئے ہیں اور ان کو روحی شرما پیچھا کر رہے ہیں روحی شرما دو ہزار سنتانوے run بنا چکے ہیں اور ویرات کولی دو اکیس سو ایک run ابھی تک بنا چکے ہیں سب سے زیادہ بھی ویرات دیسمبر کو observe کرتے ہیں کب 26 دیسمبر کو ویر بال دیوست کے روپ میں observe کرتے ہیں دھیان رکھے گا یہ جو جو سکھ گرو گرو گووین سنگ جی ان کے جو بیٹے تھے بابا جوراور سنگ جی اور بابا فتح سنگ جی ان کو ان کو ان کو ریسپیکٹ دینے کے لیے ہم 26 دیسمبر کو بال دیوست کے روپ میں observe کرتے ہیں لاز ڈے کے کرنٹ فر کو revise کریں تو ایک law تھا اس کو law کا نام ہے انڈین ایویڈنس ایکٹ اس کو سنہیتا کے روپ میں کنورٹ کیا گیا اس کا نام ہے بھارتی سکش سنہیتا اور کوجی یکوسو یہ کانس فلم فیسٹیول میں بیسٹ ایکٹر اوارڈ جیتے ہیں جاپان سے بیلونگ کرتے ہیں اومان اومان نے یہاں پر بھارت کے ساتھ مو سائن کیا ہے جسے کی وہ فیوچر میں میریٹائم کوپریشن انرجی سیکیورٹی اور ڈیجیٹل پیمنٹ پر کولیپ کر سکے اور آر ویشالی یہ ارجنا آوارڈ ان کو نو جنوری دوہزار چوبیس کو ملے گا نام ناؤس ہو چکا ہے ایک تان اگر گجرات میں ہے سکس ہنڈر فیفت میٹنگ سینٹر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزر بینک کی ہوئی ہے ریلائنس نپون لائف انسورنس یہ نیشنل انرجی کنزرویشن آوارڈ اس کو ملا ہے اور ون پوائنٹ تھری فور بلین ورل بینک نے یوکرین کو یہاں پر پروائیڈ کر آیا ہے اسسسٹینٹ کے روپ میں اتر پردیش جو کی انٹرا ڈسٹکٹ ہیلیکاپٹر سرویس ایناغریٹ کر چکا ہے اپنی مہاراست مہاراست کے گورنر تھے کون مادھا ریڈی ابھی ریسنٹ میں ان کے لیے ایک سپیشل پوسٹل کور لانچ کیا گیا یہ اس دنیا میں نہیں ہے 25 دیسیمبر کو گوڈ گورننس ڈے ہم ابزر کرتے ہیں آج کے قویز کی بات کریں تو ٹیکنو سمارٹ فون ریسنٹ اپوائنٹ ایٹ اٹس برینڈ امبیسڈر تو ٹیکنو سمارٹ فون نے حالی میں اپنا برینڈ امبیسڈر کسی نیوکت کیا ہے کمنٹ باکس میں ڈیٹیل میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نروت کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اٹلیسٹ اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دنیواد